نکولاس پورن نے توڑا ہیدر آباد کے پلی آف میں جانے کا سبنا ہارتے ہوئے لکھنوں کی ٹیم کو اپنے زبردست بلیبازی کے دمبر دلائی جیت نکولاس پورن کو ملا پریڑنا پریڑا کی پریڑنا اس کے بعد دونوں بلیبازوں نے کھول کر رکھ دیا ہیدر آباد کے گنبازوں کے دھاگیں اور ہارتے ہوئے مقابلے میں ایک بار پھر سے لکھنوں کو دلائی جیت تو کیسا رہا ہے ہیدر آباد اور لکھنوں کے بیچ کھیلا گیا یہ مقابلہ جاننے کے لئے انتے تک بنے رہیے گا ویڈیو میں دوستو راجیب گاندی انٹرنیشنل سٹیڈیوم ہیدر آباد پر کھیلے جا رہے ہیدر آباد اور لکھنوں کے بیچ مقابلے میں توس جیت کر پہلے ہیدر آباد نے بلیبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور شروع کے کچھ اوبر میں یہ فیصلہ پوری طرح سے ہیدر آباد کے اوپر بھاری پڑتا نظر آیا ایک بار پھر ہیدر آباد کے اوپنرز ابیشیک شرما اور انمول پریت سنگھ کچھ خاص نہ کر سکے اور انیس رنوں کا سکور پر ابیشیک شرما کے روپ میں کھویا ابیشیک شرما نے پانچ گینگوں میں ایک چوکے کی بدولت ساتھ رن بنائے لیکن لکھنوں کے سبسٹار گینگواز یودویر سنگھ نے آؤٹ کر واپس پابیلین بیچا جس کے بعد بلیبازی کرنے ہے راہو ترپاٹی نے تیرہ گینگوں میں بیس رنوں کی چھوٹی پاری کھیلی اور ایک بار پھر وہیش ٹھاگور کا شکار ہوئے جس کے بعد بلیبازی کرنے آئے کپتان مارگرم نے دیسرے وکٹ کے لیے انمول پریت سنگھ کے ساتھ اکلا جواب ساجداری کی جس کی بدولت ہیدر آباد کی باری اچھے مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو رہی تھی تب ہی انمول پریت سنگھ امیت بشرا کے فرقی کا شکار ہوئے اور واپس پویلین لوٹ کے وہی دوسرے چھوٹ پر بلیبازی کر رہے کپتان مارگرم بھی فرقی کے شکار ہوئے اور ویپکشی ٹیم کے کپتان کنال پانڈیا نے اس جمپ کروا کر واپس پویلین کا راستہ دکھایا جس کے بعد بلیبازی کرنے آئے کلین فیلپس نے بھی کچھ خاص نہیں کیا اور وہ بھی کنال پانڈیا کے شکار ہوئے اور بینہ کھاتا کھولے پویلین لوٹ گئے لگاتار سوکھے پتوں کے طرح جھڑ رہے ہیدرباد کے بلیبازی کرم کو ایک بار پھر سے عبدال سمد اور ہینڈرک کلاسین کا سہارا ملا اور دونوں نے ملکر ہیدرباد کی پاری کو 180 رنوں کے پار پہنچایا آپ کو بتا دے کہ عبدال سمد نے ایک بار پھر لا جواب بلیبازی کرتے ہوئے 25 گیندوں میں ایک چوکے اور چار چھکوں کی بطولت 37 رن جوڑے وہی ہینڈرک کلاسین جس کی بطولت حیدرباد 182 رن تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکی اور لکھنوں کو جیتنے کے لیے 183 رن کا لکش دیا 183 رن کے لکشے کا پیچھا گرنے اتری لکھنوں کی شروعات بہت قراب رہی اور ان کے دھاکڑ اوپنر بلیباز مائرز نے لکھنوں کو نراش گیا اور چودہ گیند کھیل کر ماتر دورن منائے اور گلین فیلپس کا شکار ہو کر واپس پامیلین لوٹ میں جس کے بعد اچھے ٹچ میں دیکھ رہا گونٹن ڈکاک نے پریرک منکر کے ساتھ مل کر لکھنوں کی پاری کو آگے بڑھانا شروع کیا اور کچھ اچھے شورٹس کا پردرشن کیا آپ کو بتا دے کہ کوئنٹن ڈکاک نے انڈیس گیندوں میں تین چوکی اور ایک چھکے کی بدولت 29 رن کی پاری کھیلی لیکن اچھے ٹچ میں دکھرے کوئنٹن ڈکاک کو مہنک مارکنڈے نے ابھی شیخ شرما کے ہاتھوں کیچ کروا کر واپس پاویلین کا راستہ دکھایا کوئنٹن ڈکاک کے آؤٹ ہونے کے بعد مارکنس اسٹوینیس میدان پر آئے جنہوں نے پریرک کے ساتھ مل کر لکھنوں کے تیسرے وکیٹ کے لیے تیہتر رنوں کی ساجداری کی جس میں پریرک نے تیس رنوں کا سعیوگ دیا وہیں مارکنس اسٹوینیس نے اس کار اکرم میں 25 گیندوں میں 40 رن بنائے جس میں انہوں نے دو چوکی اور تین چھکے چڑے لیکن اچھے ٹچ میں مارکنس اسٹوینیس کو ابھی شیخ شرما نے عبدال سمت کے ہاتھوں کیچ کروا کر واپس پاویلین بھیجا مارکنس اسٹوینیس کیاوٹ ہونے کے بعد میدان پر آئے نکولس پورن نے پہلی گیند پر چکہ جڑا یہ بتانے کا پریاس کیا کہ یہ آج کا مقابلہ لکھنوں جیتے گی مگر لگاتار ہو رہے دھیمی بلے بازی کے کارن ریکوائیڈ رنڈیٹ 12 سے اوپر جاتا دکھ رہا تھا وہیں بات کریں اس سمیں لگنوں کے کرن رنڈیٹ کی تو ماتر نو کے آس پاس تھے اور یہی کارن تھا کہ پرانے آتے ہی ابھی شیخ شرما کے اس اوپر میں لگاتار تین چکے جڑے اور لگنوں کی باری کو جیت کے پاس پہنچایا نکولس پورن کے اس طرح کی لاجواب بلے بازی کے پاس لگنوں کے جیت کے لیے ماتر آپ چارکتائیں بچی تھی اسی بیچ پریرک نے بھی اپنا اردشہ تک پورا کیا انہوں نے 36 گیندوں میں لاجواب بلے بازی کرتے ہوئے چھے چوکے اور ایک چھکا جڑا اور اسی کے ساتھ انہوں نے 51 رنڈ جوڑ ڈالے جس کے بعد ان دونوں بسپوٹک بلے بازوں نے دھماکتار بلے بازی کرتے ہوئے لگنوں کو ایک آسان سے جیت کی طرف بڑھا دیا اور اسی جیت کے ساتھ اب لگنوں کا پلے آف میں جانا لگ بھاک تیم آنا جا رہا ہے ایسے میں آنے والے مقابلے میں لگنوں کے پردرشن پر سارے کرکٹ پریمیو کی نظر ہوگی کی کیا ہوا ہے آج کے مقابلے میں اس طرح آنے والے اپنے مقابلے میں بھی جیتنے میں سبھل ہو پاتی ہے کیونکہ آپ کو بتاتے کہ لگنوں کو اگلا مقابلہ ممبئ انڈینز اور اس کے بعد ایک آخری مقابلہ کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے ساتھ ہے ایسے میں اگر یہاں سے لگنوں دونوں مقابلے جیتنے میں سبھل ہو پاتی ہے تو ان کا پلے آف میں جانے کا راستہ بلکل ساپ ہو جائے گا بات کریں ہیدرباد کے گینباز ہی گی تو ہیدرباد کے کپتان مائل کرم نے شہ گینبازوں کا استعمال کیا تھا جس میں سے فلیپس مہنگ بارکنڈے اور ابھی شیخ شرمہ نے مل کر ایک ایک وگٹ لیے اور تین بلے بازوں کو پویلین کا راستہ دکھایا وہیں بات کریں سب سے کفایتی گینباز کی تو یہ بھی گلینڈ فلیپس ہی رہے جنہوں نے آج کے مقابلے میں ماتر پانچ کے ایک اورمی سے رن دیئے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے لکنو اس بارہ ایپیر کی ٹرافیٹ جیتنے میں کامیاب ہو پائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار قبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دنیا بات